تیب میں سنا مکی کی بہت احمد ہے کسیر الفوائد دوا ہے یہ کسیر الفوائد جڑی بوٹی ہے یہ پیٹ سے سفرا کو خارج کرتی ہے سودا کو نکالتی ہے دل کے پردوں کو یہ طاقت دیتی ہے پٹھوں اور ازلات کے کھچاؤں کو دور کرتی ہے بالوں کو گرنے سے روکتی ہے اور انہیں صحت مند بناتی ہے اس کے علاوہ جسمانی دردوں کو یہ ختم کرتی ہے تو یہ تھے شورٹ سے فوائد اس کے سنا مکی کے مزید فوائد جاننے کے لیے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے سنا مکی میں پہلے تو بات کر لیتے ہیں مختلف زبانوں میں اس کے کیا نام ہیں عربی اور فارسی میں اسے سنا مکی کہا جاتا ہے بنگالی میں اسے سونا مکی کہتے ہیں ہندی میں اسے سنا یا سنایا کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے سینہ کہتے ہیں رنگ کی بات کریں تو زردی مائل سبز رنگ ہوتا ہے اور پھول جو ہے اس کے وہ زرد رنگ کے ہوتے ہیں ذائقے کے بات کریں تو تھوڑا سا تلخ ہوتا ہے مگر پھیکے کے قریب ہی ہوتا ہے مزاج کی بات کریں تو پہلے درجے میں گرم خوشک ہے اگر طب قدیم کی بات کریں تو زیبی رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق سنا مکی ان عدویات میں سے شامل ہیں جن کے بے حد فوائد ہیں اتباع کو جہاں بیماری کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہاں سنا مکی کا استعمال کیا جاتا تھا ان کے خیال میں سنا مکی فاسد مادے خارج کرتی ہے غلیز مادے خارج کرتی ہے جس سے جسم تندرست ہونا شروع ہو جاتا ہے بو علی سینہ نے کہا تھا یہ وسوسوں کو دور کرتی ہے جوڑوں کے دردوں میں یہ بہت زیادہ مفید ہے الرازی نے کہا تھا کہ سنا مکی کا جشاندہ صفوف بنانے سے بہتر ہے اگر جشاندہ بناتے وقت اس میں شاہترہ منقہ اور بنفشہ شامل کر لیں اور مٹھاس کے لئے تھوڑی سی چینی اس میں شامل کر دیں تو اس کے فواد کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ سنا مکی کو کیلے استعمال نہیں کرنا چاہیے سوداوی سفراوی اور بلگمی سارے مادے یہ خارج کرتی ہے اسی لئے بہت زیادہ اس کا فائدہ جہاں سمجھ نہ آ رہی ہو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے دماغی نالیوں میں اٹکی ہوئی رتوبات کو یہ خارج کرتی ہے یعنی کہ اگر بلگم ہو دماغ میں تو اس کو خارج کرنے کے لئے بہت ہی بہترین دوا ہے اور اسی وجہ سے درد شکی کا یعنی کہ آدھے سر کا درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ارکے نساگ گنٹیا اور پنانے سر کے درد میں بھی بہت زیادہ مفید ہے دماغ سے وہم اور وسوسوں کو یہ خارج کرتی ہے خون کو صاف کرتی ہے پیٹ کے کیڑے مار دیتی ہے سنا مکی کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کیلہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر اس کا جشاندہ بنانا ہو تو اس میں تھوڑے سے گلاب کے پھول اور روگن بادام شامل کر لیا جائے تو اس کے خواہد بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں طبع اسلامی کی بات کریں تو ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز موت سے بچاتی تو وہ سنا مکی ہوتی ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ اگر مردے کا علاج ہوتا تو سنا مکی سے ہوتا سنا مکی انسانی چاروں زہروں کا تریاق ہے قسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتی ہے اس لئے ہر قسم کی بماری کا دور کرنے کے لئے بہت مفید ہے آنتوں سے یہ فاسد مادوں کو خارج کرتی ہے آنتوں کی حرکت کو یہ تیز کرتی ہے اگر قبض کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہوں تو ایک کھانے کا چمچ سونف لے لیں ایک چمچ سنا مکی کا لے لیں دو کپ پانی لیں اور پندرہ سے بیس منٹ عبال کر اس میں حسب زائقہ گھڑ شامل کر کے پیئیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جلد کے امراض ہیں تو اس کے لئے سنا مکی لا جواب دوا ہے اسے مہندی اور کلونجی کے ساتھ ملا کر سرکے میں حل کر کے استعمال کیا جائے تو یہ پھپون سے پیدا ہونے والی تمام بیماری کو ختم کر دیتا ہے گردہ پتہ اور مسانے کی پتری کے لئے سنا مکی کا استعمال کیا جائے تو بہت ہی مفید ہے یہ ان کو حل کر کے نکالنے میں بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے سنا مکی کو مسلسل زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے استعمال کرنا ہو تو اپنے موالس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں قبض پھیٹ کے درد کے لئے یہ ایک نسخہ آپ نوٹ کر لیں جو کہ آپ کے بہت ہی زیادہ کام آسکتا ہے تو سنا مکی کے پتے لینے ہے آپ نے سو گرام گندہ کا عاملہ سار لینی ہے پچاس گرام ملٹھی لینی ہے سو گرام سونف لینی ہے پچاس گرام اور مصری تین سو گرام شامل کر لیں اور اس کا صفوف تیار کر لیں اچھا مقدار خوراک کی بات کریں تو اس کی ایک چمچ بنے گی ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو تازہ پانی کے ساتھ کھانے کے بعد سانس کی بدبو کے لئے سنا مکی کے پتے پانچ منٹ تک اُبالیں اور اس کا کعوہ پینے سے مو کی بدبو فوراں ختم ہو جاتی ہے سنا مکی مصفیہ خون ہے یعنی کہ خون صاف کرتی ہے پیٹ کے کیڑوں کو دور کرتی ہے بلگم مقرات فاسد مادوں کو خارج کرتی ہے ارکن نساء نوبتی بخاروں کمر درد اور سانس کی تنگی میں بہترین دوا ہے اس کے علاوہ اگر ایسے نوجوان جن کو رات کو احتلام کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر رات کو ان کو احتلام ہو جاتا ہے دو سے تین دفعہ بھی ہو جاتا ہے اکثر چار دفعہ بھی ہو جاتا ہے تو اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ خوشکی کی وجہ سے ہوتا ہے اور قبض کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر آپ کو قبض رہتی ہے اور آپ کو احتلام کا مسئلہ ہے تو آپ سو گرام سنا مکی لے لیں اور اس میں سو گرام اجوائن شامل کر لیں اور اس کا صفوف تیار کر لیں صوبہ دوپیر شام کھانے کے بعد آپ نے آدھا چائے کا چمچ لینا ہے تازے پانی کے ساتھ تو پہلی خوراک لیتے ہی آپ کا احتلام کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ تھے چند ایک فوائد سنا مکی کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حرم